نئے دن کا آغاز رات بارہ بجے ہی کیوں ہوتا ہے؟ وقت ایک بہت بڑا موضوع ہے سائنس میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے دنوں کا انحصار گھڑیوں کی سوئیوں پر ہوتا ہے یعنی ابھی کیا وقت ہوا ہے کس وقت کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ مگر سوال یہ ہے کہ آخر نئے دن کا آغاز رات بارہ بجے گریگورین یا جولین کلینڈر کے مطابق کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب سادہ نہیں بلکہ کافی الجا ہوا ہے مگر یہ واضح ہے کہ ایسا قدیم روم کی مہربانی سے ہوا اس کی وضاحت کے لیے پہلے آپ کو اے ایم اور پی ایم کو سمجھنا ہوگا اے ایم لاتینی جملے انٹی ماریڈیم کا مخفف ہے جس کا مطلب دوپہر سے پہلے یا بیفور نون ہے جہاں تک پی ایم کی بات ہے تو یہ لاتینی جملے پوس ماریڈیم کا مخفف ہے جس کا مطلب دوپہر کے بعد یا آفٹر نون ہے قدیم مصر میں دن کو چوبیس حصوں یا گھنٹوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وقت کا تائیون کرنے کے لیے آسمان پر سورج کی پوزیشن کو مرد نظر رکھا جاتا تھا اس سسٹم کو اب سنڈائل کا نام دیا گیا ہے اور چونکہ رات کو سنڈائل سسٹم کام نہیں کر سکتا تو یہ ضوئی تھا کہ دوپہر اور آدھی رات کا تائیون ہو تو اس کے لیے اے ایم پی ایم جیسی استلاحات استعمال ہوئے اس وقت البتہ اسے کچھ اور کہا جاتا تھا سنڈائل کی ایجاد صفر یا زیرو سے ایک ہزار سال قبل ہوئی تھی تو دن کے درمیانی حصے کے لیے نمبر بارہ کا استعمال ہوا قدیم روم میں اے ایم اور پی ایم کے نظام کو اپنا دیا گیا تھا اور اس کے مطابق بارہ بارہ گھنٹوں کے دو گروپس بنائے یعنی بارہ گھنٹے دن کے جبکہ بارہ گھنٹے رات کے ون ففٹی نائن قبل مصیح میں روم میں وارٹر کلوک کی آمد ہوئی جو رات کے بارہ گھنٹوں کے بارے میں بھی بتا سکتی تھی اسی کے باعث رومیوں نے کاروباری اور سماجی مصروفیات کے لیے نصف شپ سے نئے دن کا آغاز کرنا شروع کیا کیونکہ رات کے اس وقت مصروفیات نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی رومیوں کا خیال تھا کہ دوپہر میں تاریخ کا بدلنا بہت زیادہ الجھا دینے والا ہوگا جیسے منگل کو دوپہر کا کھانا کھایا اور بدھ کو کام پر واپس پہنچیں جس سے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے تھے اس طرح بتدریج یہ روایت بن گیا اور اب بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی